السلام علیکم ویورز میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے اہل و احال کے ساتھ خیر و آفیت سے ہوں گے ویورز روڈز کسی بھی ملک میں ذرائع عام دورفت کے لیے ایک اہم ذریعہ تصور کیے جاتے ہیں اور ہم ان روڈز پر ڈیلی سفر کرتے ہیں لیکن اس زیر نظر ویڈیو میں ہم آپ کو جن روڈز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں ان کی نسبت ہمارے روڈز بہت محفوظ ہیں جی ہاں ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے دنیا کے چار خطرناک روڈز کے بارے میں تو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کرنے تاکہ ایسی انفرمیٹی ویڈیوز آپ لوگوں تک بات ثانی پہنچتی رہیں تو بینہ ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف نمبر فور لوس کارکولیس پاس یہ خطرناک روڈ ارجنٹینہ اور چلی کے بارڈر پر واقع ہے یہ روڈ ارجنٹینہ اور چلی دونوں ممالک کو آپس میں ملاتا ہے ارجنٹینہ کی سائٹ سے اس کی سلوپ کم ہے مگر چلی کی سائٹ سے اس کی سلوپ بہت زیادہ ہے اگر یہ روڈ سیدھی بنائی جاتی تو بلکل بچوں کی سلائیڈ کی طرح ہوتی جو کہ اور بھی زیادہ خطرناک ہوتی اس سلوپ کو کم کرنے کے لیے یہ روڈ زگ زگ کی شکل میں بنائی گئی ہے اس روڈ میں تقریباً بیس موڈ ہیں اور اس کی ہائٹ دس ہزار پانسو فٹ اور لمبائی چار ہزار نو سو ستر فٹ ہے روڈ کی دونوں سائیڈوں پر کوئی حفاظتی بیریئر موجود نہیں ہے سنو فال کے دنوں میں جب یہ روڈ بند کر دی جاتی ہے تو جو لوگ چلی سے ارجنٹینہ آئے ہو وہاں فنسے رہتے ہیں اور اسی طرح ارجنٹینہ کے لوگ چلی میں فنسے رہتے ہیں اس روڈ پر بھی کافی لوگوں کی جان جا چکی ہے اس لیے یہ روڈ دنیا کے خطرناک روڈز کی لسٹ میں چوتھے نمبر پر ہے نمبر 3 زوجی لاپاس زوجی لاپاس ایک خطرناک انڈین ہائیوے ہے جو کشمیر اور لڈاکھ کو ملاتا ہے یہ سری نگر سے ایک سو کلومیٹر کے فاصلے پر باقی ہے یہ پہاڑی سلسلوں پر بنا ایک خطرناک ہائیوے ہے اس کی ہائٹ 3528 میٹر ہے اور اس کی لمبائی 25.8 کلومیٹر ہے اور آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ 25 کلومیٹر کا روڈ کراس کرنے میں تقریباً چار گھنٹے کا وقت لگتا ہے جی ویورز بلکل صحیح سنا آپ نے چار گھنٹے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ روڈ بہت ہی تنگ ہے اور انتہائی انچائی پر ہے اگر آپ کار پر ہوں اور سامنے سے ٹرک کار رہا ہو تو آپ کی کار کھائی سے محض کچھ انچ کے فاصلے پر رہ جائے گی تب وہ ٹرک اور آپ گزر پائیں گے انڈین گورنمنٹ نے یہاں ہونے والے اکثر و بیشتر حادثات کو دیکھتے ہوئے جنوری 2018 میں یہاں ٹنل بنانے کی منظوری دے دی ہے ٹنل مکمل ہونے کے بعد یہ سفر محض 15 منٹ کا رہ جائے گا اور حادثات میں بھی خاطرخواہ کمی آئے گی اس روڈ پر بھی کافی لوگ اپنی جان گوا چکے ہیں اس لیے یہ روڈ دنیا کے خطرناک روڈز کی لسٹ میں تیسرے نمبر پر ہے نمبر ٹو ڈیتھ روڈ دنیا کا یہ خطرناک روڈ بولیویا میں واقعہ ہے یہ لپاز اور یونگا سٹی کو آپس میں ملاتا ہے یہ روڈ 1930 میں قیدیوں سے مشکت کروا کر بنایا گیا تھا اس روڈ کی لمبائی 64 کلومیٹر ہے اور اس کی سلوپ 3500 میٹر ہے اس روڈ پر سینکڑوں لوگ اپنی جان گوا چکے ہیں لیکن اس کے باوجود ہر سال تقریباً 25000 سیاہ صرف یہ روڈ دیکھنے آتے ہیں یہ بولیویا کا ایک بڑا سیاحتی مقام بن چکا ہے پہاڑ سے نیچے مختلف ٹور اپریٹرز نے اپنے سینٹرز بھی قائم کر رکھے ہیں جہاں سے آپ کو کھانے پینے کا سامان، گائیڈ اور ضروری ایکویپمنٹس مل جاتے ہیں یہ روڈ انتہائی تنگ ہے اور سائیڈوں پر کوئی سکیوٹی فینس بھی موجود نہیں اور یہاں بارشیں اور دھند بھی زیادہ ہوتی ہے ان سب وجوہات کی وجہ سے اسے ڈیتھ روڈ یعنی موت کی سڑک بھی کہا جاتا ہے لیکن لوگ بڑے شوک سے اسے دیکھنے آتے ہیں اتنا خطرناک ہونے کی وجہ سے یہ دنیا کی خطرناک ترین سڑکوں میں دوسرے نمبر پر آتا ہے نمبر ون کابل جلال آباد ہائیوے کابل جلال آباد ہائیوے افغانستان کے نیشنل ہائیوے اے زیرو ون کا ایک سیکشن ہے یہ انیس سو انہتر میں مکمل ہوا اس کی ٹوٹل لمبائی ایک سو ترتالیس کلومیٹر ہے یہ کابل اور جلال آباد سٹی کو آپس میں ملاتا ہے یہ چونسٹھ کلومیٹر تک دریائے کابل کے ساتھ سا چلتا ہے جو کہ تالیبان کے زیرے کنٹرول علاقہ ہے اس روڈ کے کچھ پوشنز فیل حال رپیرنگ کے لیے بند ہیں یہ روڈ بہت ہی دشوار گزار پہاڑی سلسلوں سے ہو کر گزرتا ہے اس لیے اس روڈ کو ڈیزائن کرنا انجینئرز کے لیے ایک بڑا ٹیکنیکل چیلنج تھا ڈرائیورز کی لاپرواہی کی وجہ سے ہر سال سینکڑوں لوگ اس روڈ پر اپنی جان گماں بیٹھتے ہیں ٹرک اور کاریں ہزاروں فٹ گہری کھائیوں میں جا گرتی ہیں سالانہ سب سے زیادہ حادثات اور اموات اسی روڈ پر ہوتی ہیں اس وجہ سے یہ دنیا کے خطرناک ترین روڈز کی لسٹ میں پہلے نمبر پر آتا ہے ویورز اگر آپ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں تک بہ آسانی پہنچتی رہیں تو اپنا دھیر سارا خیال رکھیے گا اور نیکسٹ ویڈیو تک ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ